اب آپ سمندری طوفان کے حوالے سے بتائیں موسم کے حوالے سے بتائیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں جو کاشتکار ہیں انہیں ڈرائیں ذرا کہ کتنی بارش ہوگی شکریہ فران صاحب اب آپ نے ایک طرف تو کیا دیئے ہیں ڈرائیں اور ایک طرف کہا رہے ہیں سمجھائیں تو میں چاہتا ہوں سمجھانا چاہیے ڈرانا نہیں چاہیے کیونکہ جو دوست میری ویدر ریپورٹ ڈیلی پڑھتے ہیں انہوں نے ابھی تک نوٹ کیا ہوا کہ جس مندری طوفان کے بارے میں میں نے گیارہ تاریخ کو وان کیا تھا کہ ایک طوفان بننے جا رہا ہے اس کے زیادہ افیکٹ سندھ یا گجرات کی طرف ہو سکتے ہیں لیکن خطرے کے یا ڈرنے کے ابھی سے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ طوفان آخری وقت تک اپنی جو پوزیشن چینج کرتا رہتا ہے اور جب تک کسی قسم کی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں مل جاتی تب تک ہم اس میں ایک خوف کی فضاء نہ پھیلائے تو زیادہ بہتر مائی کے آس پاس ایک لو پریشر کے طور پر بنا تھا ایریا جو کہ پرسوں لو پریشر کل یہ ڈیپریشن کی صورت اختیار کر گیا تھا آج یہ سمندری طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کا نام جیسا کہ آپ نے سننے میں آیا ہے کہ میان مار نے اس کا نام دیا تھا تاوت کے اور یہ بھی آپ لوگوں نے اب تو سن لیا ہوگا کہ جس کا مطلب ہے چھپکلی اور یہ طوفان کے نام کیوں دیتے ہیں اگر وقت ملا تو بیچ میں میں یہ بھی بتا دوں گا لیکن فیلحال میں آپ سے یہ طوفان کے بارے میں شیئر کروں کہ طوفان ابھی اپنی سپیڈ پکڑی نہیں ہے کیونکہ جب اس طوفان باقاعدہ ایک ٹروپیکل کنڈیشن میں آتا ہے تو وہ اپنی سپیڈ کو پکڑتا ہے ابھی یہ تقریباً بارہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مو کر رہا ہے نارتھ وارڈ نارتھ قسم جا رہا ہے آگے امید یہ ہے کہ یہ پہلے شمال مغرب کی جانب پھر یہ شمال کی جانب حرکت کرے گا اگر تو یہ شمال مغرب اور دین شمال کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس سے سندھ کو ڈائریکٹلی کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر یہ گجرات کو افیکٹ پڑے گا اور گجرات کے تقریباً علاقے جو ہے اس سے تقریباً کے تقریباً علاقے اس سے افیکٹڈ ہوں گے جہاں پہ شدید بارشیں اور طوفانی ہمائیں ہوں گی لیکن اگر یہ شمال مغرب جانے کے بعد مسلسل شمال مغرب کی جانب جاتا ہے اور دین یہ اپنا رکھ جو ہے شمال مغرب کی طرف کرتا ہے تو پھر سے سندھ کو خطرہ ہے اور سندھ کے خاص طور پر جو علاقے افیکٹڈ ہوں گے اس میں تھٹھا بدین میر پر خاص کے علاقے شامل ہیں لیکن ابھی اگلے بارہ سے جو ہمارے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں جس میں اس کی صحیح ڈیسٹینیشن صحیح اس کی ڈائریکشن کے بارے میں ہم بتا سکیں گے کہ آیا طوفان کی سائٹ پہ جا سکتا ہے لیکن ابھی تک کی کنڈیشن کے مطابق اس سے فیلحال سندھ کو ڈائریکٹلی خطرہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک خطرہ کے اثر کیونکہ گجرات بالکل سندھ کے قریب لگتا ہے تو سندھ میں ایک الٹ پوزیشن ضرور جاری کر دی گئی ہے گورمنٹ کی طرف سے بھی اور ہمیں اس میں الٹ پوزیشن میں رہنا بھی چاہیے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو ہم اس طریقے سے پھر ایک سے دو دن میں اس کو سب کو سروائے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ اگلے دو دنوں میں شدید گرمی فیس کریں گے جیسے آج بھی آپ نے دکھا گئے کہ ہوا نہ چلنے کے برابر ہے لیکن منگل سے ہوایوں کی سپیڈ بڑھ جائے گی منگل بوجھ جمعیرات اس دوران آپ کو بادل بھی دیکھنے کو ملیں گے ہواییں بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ اگر طوفان قریب سے گزرا تو موسم بہت اچھا ہوگا کچھ علاقوں ہیں بارش لیکن طوفان اگر اثر انداز ہو گیا ہمارے اریاں کور ہو گئے تو پھر آپ کو تری ڈیجٹ کے اندر بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں سو میلی میٹر سے اوپر طوفانی ہواییں بھی اسی نو نوے کلومیٹر کے ساتھ سے چل سکتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بہتر کرے بارشیں تھکتر ٹھیک ہے لیکن طوفان ڈائریکٹ نہ ٹکرائے تو بہتر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ طوفان کا خطرہ ابھی 50-50 ہے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے لیکن یہ 50 گجرات ہم کہہ سکتے ہیں کہ گجرات اس سے ڈائریکٹ افیکٹڈ ہو سکتا ہے اس کے زیادہ چانس ہیں سندھ ہے لیکن سندھ کو ابھی ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آج رات اس کی پوزشن زیادہ کلیر ہوگی کہ آیا اس سندھ کو کجرات اٹیک کرنے کے بعد سندھ پر آئے گا یا نہیں یہ طوفان کو کنفرم ہونے کے یا ختم ہونے کے یہ آپ کو کل کنفرم ہو جائے گا کہ آیا یہ سندھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور اس کے بعد اگر یہ سندھ آتا ہے تو کل ہمارے پاس 16 تاریخ 17 تاریخ سے اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے 17 تاریخ کچھ لاکویں بارش اور بادل 18-19-20 یہ 3 دن بہت ڈینجرس ہیں جس کے اندر شدید بارشیں طوفانی ہوایں آ سکتی ہیں اگر طوفان آیا اور اگر یہ نہیں آیا کیا اسے حفاظت کی اقزامات جو بہت کاشتکار کر لیے دیکھیں کاشتکار تو اس وقت جو ہے حفاظت اگر یہ آتا ہے تو کاشتکار حضرت میرے نظر میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ کپاس کی جو فصل ہے ہماری بیلٹ وہ ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہیں جس کی جیسا بھی کچھ نہیں کر سکتے دوسری فصلیں اگر کوئی ان کی کٹائی کر کر ان کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادروائز اس کے لیے بھی زیادہ جو خطرہ ہے وہ ماہی گیروں کو ہوتا ہے جو کوشٹر بیلٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے جلد سے جلد مقامات کچھے جو مکانات ہیں ان کو کور کرنا چاہیے ان کو ریلیف دینا چاہیے اس کے علاوہ وہ نشیبی علاقے جیسا اگر ڈگری کی بات کریں تو ہمارے علاوات کالونی کے علاقے خریب آباد کے علاقوں میں پانی اکثر بھر جاتا ہے رانی ٹاؤن راجہ ٹاؤن انہی علاقوں کے لوگوں کو وار نمبر ایک انہی علاقوں کو چھوڑا سا بہت احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ اس میں اگر خدا نہ کر ہی آتا ہے تو نائنٹی نائن میں اگر آپ کو یاد ہے کہ طوفان آیا تھا تقریباً چوبیس سے چھتیس گھنٹے مسلسل اس میں ونڈ چلتی ہیں جت سننے میں یہی یاد ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر تقریباً کیونکہ وہ بھی نائنٹی نائنٹی نائن انیس مہی تھا اور یہ تقریباً کس سے بائیس سال وہی چیز روائز ہو رہی ہے وہی تاریخ ہے میں ڈرانی رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہوتا ہے اگر یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے ہو